دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کے آئے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹس دیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک جانوروں کے لئے چارہ کاٹنے کے لئے کیا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو مزدور چارہ کاٹنے والی مشین میں یہ چارہ لگا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے موٹر چل رہی ہے اور چارہ کاٹنے والی مشین اپنا کام کر رہی ہے وہ چارہ کو کاٹ رہی ہے دو مزدور جو ہیں وہ اس میں ایک بندہ جو ہے وہ چارہ لگا رہا ہے دوسرا بندہ وہ جو چارہ کو کاٹ کے مشین آگے دھیری لگا رہی ہے اس دھیری کو ایک سائیڈ پہ ہٹاتے جا رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشین جو ہے سولر سسٹم پر چل رہی ہے اس وقت دپہر کا ٹائم ہے اور جانوروں کو جو چارہ ڈالا جاتا ہے وہ دیہاتوں میں اس مشین کے ذریعے اس کٹر کے ذریعے کاٹ کے ڈالا جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ایک نیا ہے کچھ جانوروں کو چارہ بغیر کاٹے بغیر اس مشین کٹر سے گزارے ہی ڈال دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو مزدور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں اور اب ہم آپ کو اس چارہ کاٹنے کی اوریجنل ساؤنڈ بھی سنواتے ہیں چارہ کاٹنے کا عمل اب مکمل ہونے جا رہا ہے یہ دیکھیں کہ آخری مراحل میں ہے پروسس یہ اب یہ مشین کو بند کریں گے اور یہ چارہ کا عمل مکمل ہو گیا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بچے جو آئے ہیں یہ گاؤں میں ایک رکشے کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے اس سے رکشہ سٹارٹ نہیں ہو رہا اپنی تو وہ ٹرائی کر رہا ہے نہیں جی وہ اپنے اس نے رکشہ سٹارٹ کر لیا ہے اور یہ رکشہ جانوروں کا چارہ اٹھانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ بچے آج اسی رکشے کو چلا کے انجوائے کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جیسے گول چکر لگائے جاتے ہیں یہ بچہ بڑے اچھے انداز میں رکشے کو چلاتے ہوئے گول چکر لگا رہا ہے اور دیکھیں کہ یہ بڑے ایکسپرٹ انداز میں رکشہ چلا رہا ہے اس رکشے کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے عام بندہ تو اس کو نہیں چلا سکتا پر دیکھیں کہ یہ بچے انجوائے کرتے ہوئے کیسے رکشے کو چلا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی مزید